السلام علیکم دوستو یہ جو الیکشن دوزار چوبیس کے نتائج دیے گئے ہیں ان نتائج میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو سرکاری نتیجہ دیا گیا ہے وہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق نہیں ہے یعنی کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق کچھ اور نتیجہ بن رہا تھا اور آر او صاحب نے ریٹرننگ آفیسر صاحب نے فارم فورٹی سیون کی صورت میں ایک الگ نتیجہ دے دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ بہت سارے ہلکے ایسے ہیں جن کے نتائج عدالتوں میں چیلنج کیا جائیں گے اور اب جناب جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں بہت سارے نتائج عدالتوں میں چیلنج کر دیے گئے ہیں پہلے میں آپ کو وہ ہلکے بتاتا ہوں جہاں پہ عدالت نے نتیجہ روک دیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جناب این اے ایٹی سیون میں خشاب کا ایک ہلکہ ہے این اے ایٹی سیون خشاب کا جہاں پہ کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ چھبیس پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ پولنگ کروائی جائے پندرہ فروری کو اور اس کے بعد یہ فینل نتیجہ جاری کیا جائے یعنی کہ پندرہ فروری تک اب یہ والا نتیجہ رکا ہوا ہے خشاب کا اس کے بعد جناب این اے ایک سو اٹھائیس لاہور کا نتیجہ ہے اس میں بھی جو سلمان اکرم راجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق میں جیت چکا تھا لیکن جو نتیجہ جاری کیا گیا سرکاری اس کے مطابق اون چودری کو جتوا دیا گیا تو وہ جو سلمان اکرم راجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط نتیجہ جاری کیا گیا ہے وہ عدالت چلے گئے اور یہ نتیجہ لاہور کا بھی اون چودری صاحب کی حلقے کا روک دیا گیا ہے اور اس حلقے پہ سب سے مجھے مزہدار تفسرہ عمران ریاض خان کا لگا انہوں نے کہا کہ یہ اون چودری کو اگر آپ پورے پاکستان میں بھی الیکشن لڑائیں نا تو یہ تب بھی اتنے ووٹ نہیں لے سکتے جتنے انہیں لاہور کے ایک حلقے سے دلوا دیے گئے ہیں تو دیکھیں آپ یہ جو لوگ سننے والے ہیں مختلف علاقوں سے مجھے آپ بتائیں اون چودری کو آپ کتنا کو جانتے ہیں کون ہے اون چودری صرف اتنی سی پہچان ہے اون چودری کی کہ یہ عمران خان کے پلٹیکل سیکٹری رہے ہیں ان کی کوئی گروس روٹ پہ جو ہے وہ پریزنس نہیں ہے اور آئی پی پی کا ووٹ تو ویسے بھی نہیں ہے نا یہ جو استقام پاکستان پارٹی کی طرف سے لڑ رہے تھے ان کا کتنا کوئی ووٹ ہے لاہور میں تو یہ مطلب ان کا تفسرہ بڑا مزیدار تھا کہ یہ اون چودری پورے پاکستان سے اتنے ووٹ نہ لے سکیں جتنے انہیں خالی لاہور سے دلوا دیے گئے ہیں اس کے بعد یہ انکنفرمڈ نیوز ہے مجھے کنفرم نہیں ہے مجھے لگتا ہے میں نے کہیں سنا ہے کہ کیسرہ الائی کے الکے کا نتیجہ بھی عدالت میں کہا ہے کہ روک دیا جائے گجرات سے پھر میں آپ کو لاہور کے اب وہ الکے بتاتا ہوں جہاں پہ لوگ کوٹ میں چلے گئے ہیں اور ان نتائج کو چیلنج کر دیا گیا ہے انہیں 117 سے علیم خان کے نتیجے کو چیلنج کر دیا گیا ہے عدالت میں اس کے بعد انہیں 119 سے مریم نواز شریف کے نتیجے کو چیلنج کر دیا گیا ہے لاہور آئی کوٹ میں اور یہ مریم نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے میاں عباد فاروق جو کہ جیل میں ہیں ان کے بھائی میاں شہزاد فاروق تو میاں شہزاد فاروق کے مطابق بھی وہ کہتے ہیں کہ میں فارم فورٹی فائیو کے مطابق جیت چکا ہوں اور انہوں نے یہ نتیجہ عدالت میں چیلنج کر دیا ہے اس کے بعد جناب انہیں 126 سے سیفل ملوک کھوکر کو جتوایا گیا ہے فارم فورٹی سیون کے مطابق اور یہ نتیجہ بھی عدالت میں چیلنج ہو چکا ہے سیفل ملوک کھوکر وہ آدمی ہیں جو کہ لاہور چپٹر کے صدر ہے مسلم لگ نون کے تو ان کا نتیجہ بھی عدالت میں چیلنج ہو چکا ہے اس کے بعد انہیں 127 سے عطا تارڈ کا نوٹیفکیشن نکالا گیا ہے جیتنے کا یہ نتیجہ بھی پی ٹی آئی کے ملک زہیر عباس کھوکر نے عدالت میں جا کے چیلنج کر دیا ہے اور یہ وہ علکہ عطا تارڈ والا جہاں پہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو بھی لڑ رہے تھے تو یہ علکہ بھی چیلنج ہو چکا ہے اس کے بعد جناب سب سے انٹرسٹنگ علکہ لاہور کا انہیں 130 جہاں سے نواز شریف کو جتوایا گیا ہے اس میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے ایک انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹ کی طرف سے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے یہ حلکہ بیسیکلی آر او سے ملی بھگت کر کے جیتا ہے اور دراصل یہ حلکہ ہار چکے ہیں تو فارم فوٹی فائیو کے مطابق نتیجہ جاری کیا جائے اور ان کی ہار کا نتیجہ جاری کیا جائے نواز شریف کی اس کے بعد جناب ایک اور بڑا مشہور حلکہ سیالکوٹ کا اینے سیونٹی ون یہاں سے خاجہ آصف کو جتوایا گیا تھا اور ریحانہ امتیاز ڈار جو کہ تقریباً پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت رہی تھی ان کے ہارنے کا نوٹیفکیشن نکالا گیا تو یہ بھی عدالت میں چیلنج ہو چکا ہے اس کے بعد اسلامباد کے دونوں علکے اسلامباد اینے فوٹی سیونٹ کا ریزلٹ چیلنج ہو چکا ہے یہاں سے تارک فضل چودری کے جتنے کا نوٹیفکیشن نکالا گیا تھا مسلم لیگ نون کے ہیں بڑے مشہور رینما تارک فضل چودری اور ہروایا گیا تھا شویب شہین کو شویب شہین بھی کہتے ہیں کہ میں فارم فوٹی فائیو کے مطابق جیت چکا ہوں اس کے بعد جناب اسلامباد کا اگلا لکا ہے اینے فوٹی ایٹ جہاں سے راجہ خورم شہزاد کو جتوایا گیا اور یہ اب مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں یہاں پہ ان کا ریزلٹ چیلنج کر دیا ہے پی ٹی آئی کے محمد علی بخاری ایڈوکیٹ نے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جیتا ہوا ہوں میرے پاس فارم فوٹی فائیو مجود ہیں یہ غلط ریزلٹ نکالا گیا ہے آروں کی طرف سے پھر اس کے بعد کراچی کا حلقہ ہے اینے ٹو تھرٹی ایٹ یہاں سے ایمکیو ایم کے جو ہے نا یہ ان کا نام ہے صادق افتخار جیتے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو حلیم عدل شیخ ہیں انہوں نے ان کا نتیجہ چیلنج کر دیا ہے عدالت میں سندھ آئی کورٹ میں پھر اس کے بعد اینے ٹو فوٹی ایٹ جہاں سے ایمکیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ابھی سر برائے ایمکیو ایم پاکستان کے یہ جیتے تھے اور ان کا نتیجہ بھی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے اب یہ میں نے آپ کو چاندے کلکے بتایا ہے اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے بے تہاشا ہلکے چیلنج کیا جا چکے ہیں سوری چیلنج کیا جا چکے ہیں مثال کے طور پہ جناب پاک پتن سے جن کو ہروایا گیا ہے تارکی یوم کھگا کو انہوں نے پنجاب اسمبلی کا ہلکہ چیلنج کر دیا یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ پاک پتن ایک چھوٹا شہر ہے تو اس طرح سے نیوز میں یہ بات نہیں آ پا رہی تو بہت سارے ہلکے چیلنج کیے گئے ہیں عدالتوں میں لیکن یہ بڑے مشہور مشہور جو ہلکے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اگر عدالتوں نے زیادتی نہ کی اور اگر تھوڑی سی بھی فیرنس دکھائی نہ تو ان میں سے بہت سارے ہلکے تبدیل ہو جائیں گے اور یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ لوگوں کی پہلے ہی عدالتوں سے جو امید ہے وہ اٹھ چکی ہے اگر کوئی تھوڑی بہت امید ہے نا اس کو برقرار رکھا جائے اور فارم فوٹی فائیو کے مطابقی جو فائنل نتیجہ ہے وہ جاری کروایا جائے عدالت کی طرف سے